لوگوں سے ہم نے سوال پوچھا اسلامباد کی سڑکوں کے پر بڑا انٹرسٹنگ ہم نے سوال پوچھا لوگوں سے کہ بجٹ کب آ رہا ہے بجٹ کب پریزنٹ کیا جا رہا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ کی بجٹ سے کیا تواقع ہو ذرا سنن نے جواب کیا دیئے کب آ رہا ہے بجلی نہیں ہے لوڈ شیڈنگ نہیں ہے بجٹ تو اوپر ہی جائے گا نا ہر چیز میں ہی ہو جائے گی ہمیں تو بزہر کوئی نظر نہیں آتا امید کی جا سکتی ہے کہ کوئی بہتر ہو ملازم آدمی تو پس رہا ہے جہاں پہلے سر پرامیسز کیے گئے یا وعدے کیے گئے وہ فلفل نہیں ہوئے تو ابھی بھی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں اونٹرے اونٹرے کون سی کل سیدھی اس حکومت کا اور اس بجٹ کی کوئی بھی کل سیدھی نہیں ہے لٹو اور پھوٹو والا چکر جو چل رہا ہے بجٹ کے آنے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ان کو ہم اپیل بھی کرتے کہ ہم دوز بجٹ پیش کرے کیونکہ مہنگائی ہے خدا رہا ہمارا خیار رکھیں ہم نے آپ کو ووٹ اس لیے نہیں دیے کہ آپ ہمارے اوپر بوجھ بڑھاتے جائیں مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے گورنمنٹ سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی ابھی تک اس گورنمنٹ نے جو دعوی کیے تھے انہوں نے فلفل کیے تو آگے پھر ہم ان سے کیا ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہیں گورنمنٹ یہ کر دے گی ٹین پرسنٹ اگر لوگوں کی تمہائے بڑھا دے گی اور بیس پرسنٹ مہنگائی کر دے گی فگرز کا گیم ہوگا سارا سیمنگلی وہ بڑا عوام دوست بجٹ ہوگا لیکن ہے کہ پریکٹیکلی وہ کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی اسپیکٹیشن دے نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو عوام کو کچھ ریلیف دیں گے جوٹ کب آ رہا ہے مجھے تو نہیں اس کا علم ہے لیکن ایک اندیشہ ہے کہ کوئی چیز کم نہیں ہوگی ہوگی تو بڑھے گی جس طرح کے لوگوں کا سٹائل ہے میرے خیال یہ ہے کہ بہت غلط بجٹ ہوگا مجھے اسے کوئی تباقعات نہیں ہیں میرے خیال ہے ان کو گورنمنٹ چھوڑ کے چلے جانا چاہیے اٹس مچ بیٹر فورتہ شاہد خرقہ نباسی صاحب دیکھیں آپ کے سامنے کہ خوال یہ ہے کہ بجٹ کب آ رہا ہے ایک تو پہلے کسی کو نہیں پتا اور ایک دو لوگ نے اس کو اڈریس کیا کہ ہمیں پتا نہیں ہے کہ کب آ رہا ہے بس جون کے ساتھ ان کے ایسوسییشن ہے بجٹ سکی لیے کہ ہول سے نیگٹیو اپینین ہے کہ بجٹ سے ہمارے مسائل میں اضافہ ہو جائے گا اور اس کی باوجود بجٹ کو پتا بھی کسی کو کچھ نہیں اس کو کیا کہیں گے آپ نہیں یہ بڑی بنیادی اور صحیح بات ہے کہ ہمارا بجٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ عوام پر بوجھ ڈالتا ہے آج تک کسی بھی بجٹ نے عوام کو ریلیف نہیں دیا کیونکہ حکومت کا ہمیشہ جو ان کے ریسورس گیپ ہے ان کے ریونیوز اور ایسپینٹیجز درمیان جو گیپ ہے وہ ہمیشہ بڑھتا جاتا ہے اور ہمیشہ نئے ٹیکسز کے ذریعے حکومت اس گیپ کو فل کرنے کی کوشش کرتی ہے انہیں در اوٹس آسی ہے کہ پاکستان میں جو ساری بجٹ میکنگ ایسس آئیز ہے وہ بیروکرسی کرتی ہے خزانے کو پورا کرنے کے لیے جو اس وقت نئے ایسپینٹیجز آگے ہوتے ہیں نئے جو خرچے کرنے ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے نئے ٹیکسز لگائے جاتے ہیں اور اس کا نام بجٹ میکنگ ہے پاکستان میں یہ وہی بحث ہے جی کہ اگر آپ کا جو نمائندہ ہے وہ انکلوڈیڈ ہی نہیں ہے اس پورے پروسس کے اندر تو وہ اس کو کیسے پتا چلے گا وہ کیسے آپ کا انٹریسٹ جو ہے عوام کا انٹریسٹ سیف گارڈ کرے گا ابھی بات کر رہی تھی فوزیہ بھی خاکان عباسی صاحب نے یہی بات کی دیکھئے کہ جنرل کے جی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے کپیسٹی کا ایشو ہے کسی بھی ملک میں کوئی بھی عوام کا نمائندہ کوئی بھی ہاورڈ ریٹرنڈ پی ایچ ڈی کو منتخب نہیں کرتا کہ جا کے بجٹ بنا لیں گے عوام کے نمائندے عوام کے انٹریسٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کے لیے ایکسپرٹیز اویلیبل کی جاتی ہے پروسس میں ریفارم کی ضرورت ہے اگر آپ یہ کمیٹیوں کے لیے یا پارلمنٹ کے لیے یہ چیز لازم ہو جائے گی کہ جو بجٹ کا پیریڈ ہے وہ گیارہ دن کی بجائے دو مہینے ہو جائے گا مئی کے شروع میں پیش ہو جائے گا جون کے ان میں ہوگا اور لا محالہ تھوڑی سی بحث کے بعد کمیٹیوں کو چلا جائے گا تو ان کی کمیٹی کے اوپر بائنڈنگ ہوگا کہ دس دن ان کو بیٹھ کے اپنی رپورٹ دینی پڑے گی دیفنس کو اپنی دینی پڑے گی کامرس کو اپنی دینی پڑے گی جس کے بعد جب ان کی ریکمینڈیشنز آ جائیں گی تو ہاں اس میں کم از کم جو بحث ہے وہ بحث کوئی کسی یعنی وہ ہوا میں باتیں نہیں ہو رہی ہوں گی وہ کوئی کوئی ٹینجبل گفتگو ہو رہی ہوگی اور اگر اس سے پہلے ایسا کیوں نہیں ہوتا میں نے پہلے کہ حکومت ہمیشہ خائف رہتی ہے حکومت یہ نہیں چاہتی کہ بجٹ پر بحث ہو حکومت نہیں چاہتی کہ بجٹ پر بحث ہو جی بلکل وہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم بحث ہو یہ بجٹ پاس ہو اور ہم اپنے کام میں لگ جائیں فوزیہ آپ اسے بھی کرتی ہیں جو شاہد خاکان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ حکومتیں جو ہیں وہ در حقیقت بجٹ سے خائف رہتی ہیں حکومت کی کوشش ہٹتی ہے کہ بجٹ ایسے پیزنٹ کیا جائے پیش کیا جائے کہ اس پہ کھل کھلا کے کوئی بحث ہو ہی نہ سکے سوال اٹھے ہی نہ اور ٹھپا لگے اور پاس ہو جائے نہیں میں نہیں سمجھتی ہوں پچھلی دور حکومت میں بھی دیکھا اور اب بھی میں دیکھ رہی ہوں ہر ایک کو ازادی ہے اپنی رائے کا اظہار کرنے کا لیکن بدقسمتی سے ہماری جو رائے ہوتی ہے وہ زیادہ تر سیاسی نویت کی ہوتی ہے اور وہ معیشت پہ جو تجزیہ کرنا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتی ہے لیکن دیکھئے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں اب تک اس میں بات درست ہے کہ جو بجٹ کا پراسس ہوتا ہے وہ مکمل طور پر بیروکرائٹک ہوتا ہے اور بیروکرائٹس اس کو اپنے کنٹرول میں رکھتی ہیں اور اسی وجہ سے پبلک بھی ہم سے بات کرنے میں انٹریسٹڈ نہیں ہوتی ہے لیکن اس سال میں نے دیکھا ایک تبدیلی آئی ہے وہ تبدیلی کیا ہے؟ ایک تبدیلی یہ آئی ہے جب ہاں ایک تبدیلی یہ آئی ہے کہ ہمیں پہلی دفعہ پری بجٹ ہمادھی میٹنگ ہوئی تھی ملسٹری آف فینانس میں جس میں انہوں نے اپنے تمام جو اقدامات وہ کرنے جا رہے ہیں یا وہ جو پیکج دینا چاہ رہے ہیں اس پر ہم سے بات کی اور ہم سے فیڈبیک لینے کی کوشش کی بدقسمتی سے شاہد صاحب موجود نہیں تھے ملک میں تو لہٰذا وہ بھی اس میں شریک ہوتے دوسری جو بڑی تبدیلی آئی ہے وہ جب ویٹ کو کنسیڈر کرنے کا وقت آیا یا اس کی ایمپلیمنٹیشن یا اس کو آپ کیا کہیں گے انیکمنٹ کرنے کا وقت آیا تو ان کو بیروکریٹس کو اندازہ ہوا کہ وہ خود سے نہیں کر سکتے ہیں تو اس میں آپ ہماری جو سٹیننگ کمیٹی ہے وہ اپنے اپنے ایوانوں سے باہر نکلی ہے اور تاجر پیشہ لوگوں سے تاجروں سے بیوپاروں سے ہم لوگوں نے ملاقات کی شاہد صاحب بھی موجود تھے سارے منزران موجود ہیں جو آپ نے لگایا ہے وہ صرف اس لیے لگایا ہے کہ آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی آپ لوگوں نے اپنی ایکسرسائز بھی کیے آئی ایم ایف کے پاس جب ہماری حکومت گئی تھی سپٹیمبر دو ہزار آٹھ میں تو آئی ایم ایف نے ہم سے پوچھا تھا حکومت سے کہ جی آپ یہ پیسے یہ ٹھیک ہے آپ نے ہمیں اتنی گیرنٹیز تو دے دی اور آپ بروقت ہمیں اپنی قص بھی دیتے ہیں لیکن یہ بتائیے کہ ابھی جو آپ یہ اتنے سارے پیسے لے رہے ہیں یہ اس کو اب ادا کیسے کریں گے آپ کی آمدنی تو اتنی ہے تو آپ کو اپنی آمدنی میں اضافہ کرنا پڑے گا تو ہم نے اپنی جو ہماری حکومت نے آپس میں جو انٹرنل کنسلٹیشن کے بعد یہ خود ہی تجویز دی تھی کہ ہم ویلیو ایڈڈ ٹیکس لگائیں گے کیونکہ آپ کشاہ دیاد ہو کہ جی ایس ٹی بھی وی ای ٹی بورٹ میں نافذ ہوا تھا میرے ساتھ رہی ہے مجھے کچھ بھی میں ایک بریک بھی لینی ہے میرے ساتھ رہی ہے اشنال آپ کی جماعت میری انڈرسیننگ یہ ہے کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکسیشن کی مخالفت کر رہی ہے جی ہم نے اب اس پر کوئی اپنین فرم اپنین نہیں بنایا اپنین آئی تو ہے نہیں اپنین دیکھیں جو ویلیو ایڈ ٹیکس ہے اس میں دو ایلیمنٹس ہیں ایک ہے کہ گوڈز کو فیڈل گورنمنٹ ٹیکس کرے گی اور سرویسز کو پروینشل گورنمنٹس ٹیکس کریں گی اب حکومت کی خواہش یہ ہے کہ چاروں پروینشل گورنمنٹس ایک ہی قسم کا بل پاس کر دیں یہ نممکن بات ہے اس میں سندھ بھی مخالفت کی پنجاب بھی مخالفت کی اور دوسرے صوبے بھی تک خاموش ہیں میں نے کچھ پڑھا نہیں ان کے بارے میں تو یہ جب ایک جوائنٹ انٹیگریٹڈ ٹیکس جب آپ ویٹ کی طرف جا رہے ہیں اس میں بہت سی مشکلات ہیں یہ تعلیمی اداروں کے اوپر ویٹ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے جی تعلیمی ادارے دیکھیں ہماری ساری ایکانومی کا سرکچر تدیل ہو گیا ہے یہ شاید عام لوگ اس سے اس کو جانتے نہیں ہیں اب ہم ایکریکچرل ایکانومی نہیں ہیں ایکریکچرل اس وقت چوبیس فیصد آپ کی ایکانومی کا بنتا ہے چوبون فیصد جو ہے ففٹی فور پرسنٹ سرویسز ہیں جو آپ کی جی ڈی پی ہے اس کی ففٹی فور پرسنٹ جو ہیں سرویسز ہیں ففٹی فور پرسنٹ اس کا کنیکٹ کیا ہے جو واد میں نے پوچھے کہ وہ تعلیمی اداروں پر جو ویلیو ایڈی ٹیکسیشن آپ لوگا رہے ہیں پرائیوٹ پر تعلیمی ادارے سرویسز میں آتے ہیں ان کو پروینشل گورنمنٹس ان پر ویٹ لگائیں گی پروینشل گورنمنٹس تیار نہیں ہے جو ویٹ کی پرسنٹیج ففٹین پرسنٹ ہے جو رکھی گئی ہے اس پہ تیار نہیں ہے کیونکہ ویٹ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کنزمشن کو ٹیکس کریں اب جب آپ ایک تعلیمی ادارہ جو پانچ سو روپے فیز لے رہے ہیں اس پہ آپ ویٹ لگانا شروع کر دیں گے اس کا بوجھ عام آدمی میں پڑتا ہے جو ادارہ بیس سزار فیز لے رہے ہیں اس پہ میں سبتا ضرور ٹیکس لگنا چاہیے جو سکولز ہیں وہ تو فوری طور پہ اس برڈن کو اس ٹیکس کو بچوں پہ اور ان کے پیرنٹس پہ پاس آن کر دیں ہم یہی کہتے ہیں یہ امیجیٹلی اس کا انفلیشنی امپیکٹ آئے گا اور اگر آپ اکراؤس دہ بورڈ لگائیں گے اگزمشن نہیں رکھیں گے اس میں ہماری گزارشی ہے کہ جہاں پر یہ نیسیسٹی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو پرائیوٹ اداروں میں بھیجیں وہاں پر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے لیکن جو کنزمشن ہے اگر کوئی آدمی بیس ہزار پیہ فیس افورڈ کر سکتا ہے ایک بچے کی مہینے کی تو اس کو ٹیکس دینا چاہیے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں ہم بات یہاں سے آگے بڑھاتے ہیں کہ جو حکومت نے پروپوس کیا ہے کہ ویلیو ایڈٹ ٹیکسیشن لگائی جائے تعلیمی اداروں پر اس کے کس قسم کے نتائج نکلیں گے ایک بریک کے بعد